اسلام علیکم ویلکم تو ٹوڈیز لیکچر ان دیس لیکچر بھی بلڈیسکس دی بک آف مکیاولی دی پرنس جیسا کہ پریویس لیکچرز میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ مکیاولی کس ایرا میں پیدا ہوئے تھے اس ٹائم کے کیا سرکمسٹانسز تھے مکیاولی کی ارلی لائف کیسے گزری مکیاولی کی پبلک لائف میں کیا رول تھا مکیاولی نے ایزلا ڈپلومیٹ کیسے کام کیا اور ایسی کیا پرابلمز اس نے ایٹلی میں ایڈنٹیفائی گئی کہ جس کی وجہ سے اس نے اپنی پولٹیکل تھیری دی اور ایک سلیوشن دیا ہمیں کہ وہ چیزیں کس طرح ہم ٹھیک کر سکتے ہیں یہ سب کچھ ہم پریویس لیکچرز میں ڈسکس کر چکے ہیں اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ مکیاولی نے اپنی فیموس بک دی پرنس میں کیا کیا سلیوشنز دیئے اور کیا کیا ایڈوائس دی رولر کو کہ وہ ان چیزوں کو فالو کر کے ایٹلی میں یونیفیکیشن لا سکتا ہے ایک بات میں آپ کو کلیر کر دوں کہ مکیاولی نے جو پرابلم آئیڈنٹیفائی کی تھی ایٹلی کی وہ یہ کی تھی کہ ایٹلی کی سٹیٹس میں اتحاد نہیں ہے یونیفیکیشن نہیں ہے اور ہر سٹیٹ ایک اپنی پاور ہولڈ کرتی ہے اور وہ کسی دوسری سٹیٹ کے اندر کسی دوسرے رولر کے اندر کام نہیں کرنا چاہتی اس کی سلیوشن کے لیے میں کیاولی نے اپنی فیمس بکتی پرنس میں جو سب سے پہلا سسٹم انٹرڈیوز کروایا وہ ہے ڈیسپورٹیزم اب ڈیسپورٹیزم ایک ایسا پلیٹیکل سسٹم ہے جس میں ایک ایبسلیوٹ پاور رن کرتی ہے انہاں کرول انڈ اپریسیو وے میں لائک ایک ایسے رولر کے پاس پاور ہونی چاہیے جو اپنے فیصلہ لینے میں اور اپنے مقصد میں بشک وہ بہت زیادہ کرول ہو جائے اور یہاں بہت زیادہ اس کو کوئی اپریسیو وے بھی لینا پڑے تو وہ اس میں بالکل ہیزیٹیشن فیل نہ کرے اور اس کا سپیشل فوکلس تھا اٹلی پہ اس میں اس نے کہا ہے کہ کوئی بھی جو ہیریڈیٹری منارک ہے نا جو براستی طور پہ راجہ آئے گا یا کوئی بھی آگے بادشاہ آئے گا وہ اس کام کے لیے سوٹیبل نہیں ہے کیونکہ اس میں اتنے گٹس نہیں ہے کہ وہ اس کام کو ایزلی کر سکے اس کے لیے ایک نیا ہی رولر ہونا ضروری ہے اب جو نیوم منارک آئے گی جس کا یہ کام ہے کہ اس نے اٹلی کی پانچوں سٹیٹ کو یونیفائی کرنا ہے اور ان کے اوپر رول کرنا ہے اب اس کو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی چیلنجز تو فیس کرنے پڑیں گے اپنی نیوم منارک کو اسٹیبلش کرنے کے لیے دیسپورٹیزم کو اسٹیبلش کرنے کے لیے تو وہ جو ہے اس کے لیے اس کو چیلنجز جو فیس کرنے پڑیں گے وہ یہ ہے کہ کنٹری کو کس طرح کنسولیڈیٹ کرنا ہے کس طرح یکجا کرنا ہے اور رولر کا بیسک مقصد یہ ہوگا کہ اس نے ساری پاور اپنے ہاتھ میں کس طرح ہولڈ کرنی ہے کیونکہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اٹلی میں اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ مکیابلی پیدا ہوئے تھے فیوڈلیزم کا ٹائم تھا اور اس ٹائم پاور جو ہے وہ کنگ کے علاوہ نیچے نوبلیٹی جو نیٹس اور جو دوسرے کنڈوٹریز ہیں ان کے پاس بھی پاور ہوتی تھی تو مکیابلی کے اکارڈنگ اگر پاور ہی ڈیوائیڈڈ ہوگی تو کوئی ایک رولر کس طرح پاور ہولڈ کر سکے گا اور کس طرح وہ کنڈری کو رول کر سکے گا اور اسی طرح کنڈری یونیفائی بھی نہیں ہو سکے گی تو مکیابلی کا جو مین پرپس تھا پہلے وہ یہ تھا کہ جو ساری پاور ہے وہ ایک رولر کے پاس ہو اور سارا سسٹم ایک رولر ہینڈل کرے تو یہ وہ چیلنجز تھے جو دیسپوٹیزم کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک نیو رولر کو فیس کرنے پڑنے تھے تو ان کا سلیوشن بھی مکیابلی اپنی بک دی پرنس میں دیتے ہیں تو پہلا سلیوشن جو مکیابلی اس بارے میں بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ رولر کو اپنی پوزیشن اسٹیبلش کرنے کے لیے جن لوگوں پہ وہ رول کر رہا ہے ان کے ساتھ ان کی لینگویج اور ٹرائڈیشنز کو شیئر کرنا چاہیے اس طرح سے بونڈنگ سٹرونگ ہوتی ہے دوسرے پائنٹ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ٹربل میکر ہیں یا جو اپوزیشن آپ کی کرتے ہیں ان کو آپ ختم کر دے بہت بے رحمی سے ان کو دبا دے اور پھر ان کے تیسری ایڈوائس یہ کہا رہے ہیں کہ ایسے مائنورٹی گروپس کو ڈھونڈے جو پہلے جو پریویس مونارک تھی یا پریویس ایڈمنیسٹریشن تھی جو ان کے اوپر ان کے انڈر وہ اپریسیف فیل کرتے تھے ان کے انڈر ان کو رائٹس نہیں تھے دیے جاتے جب ایسے مائنورٹی گروپس کو ایک رولر فائنڈ اٹھ کر لے گا نیو رولر اور ان کو وہ سمپتی دے گا یا ان کو وہ سپورٹ دے گا تو وہ جو مائنورٹی گروپ پہلے مائنورٹی گروپ تھا اب وہ نیو رولر کا سپورٹیو گروپ بان جائے گا لیکن وہ پرنس کو ایک کاوشیس بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ cautious رہے کہ ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ trust ان minority groups پہ کر لے کیونکہ اگر ان کے پاس power آگئی یا وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو power میں feel کرنے لگے تو وہ آپ کی position کے لیے خطرہ بان جائیں گے ایک اور challenge جو new ruler کو face کرنا پڑتا ہے اپنے system of despotism کو establish کرنے کے لیے وہ ہے people's resentment مطلب لوگوں کا غصہ اس time لوگ یہ feel کرتے ہیں کہ ان کی جو freedom ہے وہ ختم ہو گئی ہے ان کی freedom کو چھین لیا گیا ہے تو اس freedom کی restoration کے لیے وہ لڑتے ہیں وہ اپنا anger show کرتے ہیں اس time پہ ایک ruler کو بہت wisely act کرنے کی ضرورت ہے اس کے solution میں میں کیاولی کہتے ہیں کہ ایک ایسی new community create کی جائے جس میں free people کے institutions اور customs کو ختم کر دیا جائے بلکل بھی اس ایسا کرنا تھوڑا سا difficult تو ہوگا لیکن جب ایک ruler اپنا goal achieve کر لے گا community کو unified کر لے گا اور وہ اس unification میں prosper ہوں گے اور وہ successful ہوں گے تو بعد میں وہ اس ruler کو thanks کریں گے اور اس کو honor دیں گے کہ آپ نے اچھا کیا تھا جو پہلے کیا تھا اب next میں کیاولی اپنی book میں کچھ advices دیتا ہے ruler کو اپنے new system of despertism میں کس طرح وہ power gain کر سکتا ہے کیونکہ جس کے پاس زیادہ power ہوگی جو جتنا ruler powerful ہوگا وہ اتنی ہی آسانی سے چیزوں کو handle کر سکے گا اور اتنی ہی آسانی سے وہ چیزوں کو manage کر سکے گا first advice جو میں کیاولی دیتا ہے وہ یہ ہے the ruler must apply brutality intelligently and briefly کہ ruler کو بہت intelligently brutality کو apply کرنا چاہیے مطلب کچھ rulers ایسے ہوتے ہیں کہ جو اکثر power تو gain کر لیتے ہیں through brutality لیکن ان کی state کی جو foundations ہیں وہ اتنی solid نہیں ہوتی اس لئے اس کو long term success نہیں مل پاتی کیونکہ وہ brutality سے وہ state حاصل کرتے ہیں اور بہت لوگ اس سے بہت زیادہ نہ خوش ہوتے ہیں تو وہ اس کو contribute نہیں کرتے state کو اور نہ پھر state prosper ہو پاتی ہے اور نہ وہ successful ہو سکتی ہے تو میں کیابلی کہتا ہے کہ لوگوں کا trust gain کرنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ power gain کرنے کے لیے ایک conqueror کو چاہیے کہ ایک ہی دفعہ میں ساری cruelties کو apply کر دے اور ایک ہی دفعہ پہ لوگوں میں سارے ظلم کر دے کیونکہ اور جو benefits ہیں اس کو آہستہ آہستہ لوگوں میں دیکھ تاکہ لوگ اس کو تھوڑے تھوڑے time کے بعد اس کو enjoy کر سکے اس طرح جب وہ ظلم ایک ہی دفعہ میں کر لے گا تو لوگ اس کو بھول جائیں گے لیکن جب وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد لوگوں پہ انعام دیتا رہے گا لوگوں کو خوش کرتا رہے گا تو لوگ اس کا جو reward ہے وہ زیادہ enjoy کریں گے اور جو cruelties اس نے کی تھی پہلے وہ اس کو بھول جائیں گے تو یہ advice ہے رولر کو دیتا ہے میکیاولی next میکیاولی advice کرتا ہے a prince can gain power due to class conflict a class conflict between nobility and people ہم پہلے بھی یہ بار discuss کر چکے ہیں کہ اس time پہ Italy پہ feudalism system تھا king کے علاوہ نیچے بہت سے لوگ ہوتے تھے جن میں power divided ہوتی تھی جو عام لوگ ہوتے تھے وہ ان oppressive nobility سے ڈرتے تھے اور ان سے suppress ہو کر رہتے تھے اور جو nobility ہے وہ ہمیشہ تھوڑی تھوڑی power gain کرنا چاہتی تھی کہ ان کا جو hold ہے وہ society میں بنا رہے تو اب اس class conflict سے ایک prince کیسے power gain کر سکتا ہے وہ اس طرح کہ nobility جو ہے وہ ڈرے گی لوگوں سے اور support کرے گی رولر کو کہ لوگ ہمارے اوپر powerful ہو کے نہ آ جائے اور جو لوگ ہیں وہ oppressive nobility سے relief چاہیں گے اور وہ prince کو support کریں گے تاکہ ہمارے سارے rights ہمیں prince سے ہی لینے پڑے ہمیں زیادہ سے لوگوں سے بھیگ نہ مانگنی پڑے اپنے rights لینے کے لیے اس class conflict میں میں کیا ویہای advise کرتا ہے prince کو کہ وہ زیادہ rely کرے لوگوں پہ as compared to nobility کہ وہ لوگوں کو زیادہ support کرے کیونکہ اس کی reason یہ ہے کہ لوگ تو صرف oppression سے freedom چاہتے ہیں لوگ تو صرف اپنے rights لینا چاہتے ہیں جبکہ جو nobility ہے وہ power کے لیے compete کرتی ہے لیکن power تو صرف prince سے belong کرنی چاہیے ایک اچھے سسٹم کے لیے ایک تیسپورٹیزم سسٹم کے لیے next advice جو میں کیاولی دیتا ہے وہ یہ ہے prince should defend the ecclesiastical authorities ecclesiastical authorities جو ہوتی ہیں وہ ہم آپ simple words میں کہہ ریلجیس authorities یا اس ٹائم پہ ایسی authority جو church hold کرتا تھا ecclesiastical authorities جو ریلجیس لوگ تھے جو چرچ کے لوگ تھے گورن principalities مطلب وہ جو ایک prince کی state ہے اس کو گورن کرتے تھے اس کو چلاتے تھے کیونکہ obviously اس ٹائم پہ ریلجیس beliefs اور customs پہ لوگ بہت زیادہ بلیو کرتے تھے لیکن تب بھی لوگ بہت زیادہ ان beliefs کو فالو کرتے تھے تو church کے پاس ایک authority ہوتی تھی جس سے وہ لوگ کو گورن کرتا تھا ان کے اوپر رول کار سکتا تھا تو اب یہاں پہ میکیابلی ایڈوائز کر رہا ہے کہ وہ ایسی اکلاسیاسٹیکل authority کو defend کریں ان کو protect کریں تاکہ لوگ ان سے نراز نہ ہو اب ہمیں یہاں میکیابلی کی statement میں تھوڑی ایڈنی فیل ہوتی ہے پہلے تو وہ کہتا ہے ہر چیز کو پاور گین کرنے کے لیے ہر authority کو ختم کر دو ساری پاور گین کرو ساری defend بھی کرو تو یہ تھوڑی ایڈنی آپ کو یہاں نظر آتی ہے اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم باقی advices دیکھیں گے کہ prince کو اور کیا advices کرتا ہے میں کیا دیکھ جس طرح سے وہ power گین کر سکے ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کو ڈسکس کریں گے